موسیقی عورت کو مزار پہ جانے کے بارے میں تو مجھے لگتا ہے اس سوال شاید کرنا نہیں چاہیے لوگوں کو آپ کو اس بات ہی سے اندازہ لگا لینے چاہیے کہ اگر اس دور میں عورت کو اس طرح باہر نکلنے کی اجازت ہوتی تو وہ سب سے پہلے مسجد ہوتی جس کے اندر نماز کے لیے عورت کو بیج ہے جاتا تو جو لوگیں اس بار بار سوال کرتے ہیں کہ عورت کو مزار پہ جانا چاہیے یا عورت کو مزار پہ جانا گناہ ہے تو ان کو اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے کہ عورت کو مسجد تک میں جاننے کے لیے علماء نے منع کر دیا صحابہ اکرام سے جو ہے وہ یہ معاملہ چلتا چلا آیا ہے کہ عورت کو مسجد کی حاضری تک سے روک دیا گیا تو اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ مزار پاک پہ جانا کوئی عبادت ہے اتنی بڑی کہ جو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے عبادت ہے تو اگر عورتوں کو بھیجا جاتا تو سب سے پہلے مسجد میں بھیجا جاتا نماز کے لیے تو جب وہاں پر منع کر دیا اور اس کے منع کرنے کی جو ممانعت ہے جو وجہ ہے وہ سیم مزار پر بھی ہے تو اس لئے عورت کو مزار پر جانے کے بارے میں سوال کرنا ہی نہیں چاہیے حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسجد میں عورتیں جائے کرتی تھی بعض لوگ حدیث پاک کو دلیل بنانے لگیں گے کہ حضور پاک کے زمانے میں جاتی تھی اور حضور نے منع بھی کیا ہے کہ عورتوں کو مسجد سے نہ روکو تو اس کے میں اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک کے بعد میں حضرت فاروق آزم اور ام المومنینہ انہوں نے صحابہ اکرام کے دور میں ہی اس بات کو منع کر دیا ساتھ میں یہ واضح بھی فرما دے کہ اگر حضور پاک بھی اس وقت میں ہوتے اور عورتوں کا یہ حال جو ہے نا ملاحظہ کرتے تو پھر ان کی جو ہے نا حاضری مسجد سے وہ منع کر دیتے تو اس لئے معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کو یعنی جب دور خراب ہوا اس وقت میں مسجد میں جانے کی عورتوں کو اجازت نہیں تھی روک دیا گیا تو آج مزار پر جانے کے بارے میں سوال کرنا تو بالکل بے وقوفی اعلیٰ درجے کی کہ اس کے اندر نہ تو وہاں جا کر عورتوں کے اندر معاملہ پردے کا رہتا ہے یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں تو یہ بھی سمجھنے چاہیے کہ دور جو ہے نا وہ پاکیزہ بھی اس وقت میں تھا جس وقت مسجد کی حاضری کو روک دیا گیا یعنی لوگوں نے شکایت بھی کی تھی جب فاروق اعظم نے مسجد میں جانے سے منع کر دیا حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہ حضور پاک نے تو مسجد میں نماز کے لئے اجازت دی لیکن جو ہے وہ اب ہمیں نماز سے روکا جاتا ہے تب انہوں نے بھی ان کی بات کی تائید کی تھی کہ ان کو جو ہے نہ روکنا درست ہے کیونکہ آج کل جو معاملات ہو گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یعنی ہر آنے جو گزرا ہوا سال یا موجودہ سال جو ہے وہ آنے والے سے بہتر ہوتا ہے اور اسی طرح آنے والا جو ہے وہ پریزنٹ سے جو ہے وہ بتر ہوتا ہے اور اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دن ہے وہ آنے والے سے بہتر وقت کے جتنا قریب تھا وہ اتنے زیادہ برکت والا اور فیض والا تھا اس کے اندر بھی جو ہے صرف معاملہ ایسا تھا کہ عورتوں کے اندر وہ چیزیں ظاہر ہونے لگیں جیسے کہ جن کو آپ برائیاں کہہ سکتے ہیں تو تب جا کر ان کی مسجد سے آزری جو ہے نہ منع کر دی حضور نے فرمایا کہ جتنا زمانہ دور ہوتا جائے گا اتنا جو ہے اس کے اندر سے برکت جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی تو اس سے معلوم چلا کہ آج کے دور کے اندر اور پچھلے دور کے اندر زمین اور آسمان کا فرق تھا اس کو ایسے سمجھیں جیسے کہ آلہ حضرت امامہ اللہ سنت نے مثال کے طور سے فرمائے کہ اس وقت میں اگر ایک نیک ہوتا تھا تو اس وقت میں ہزار نیک ہوا کرتے تھے اور اس وقت میں اگر ایک ہزار بد یعنی ہزار بری عورتیں ہوں گی تو اس وقت میں جو ہے نہ ایک بری عورت ہوا کرتی تھے یا ایک برا شخص ہوا کرتا تھا تو اس وقت اور اس وقت کے اندر اتنا فرق ہے کہ اس وقت تو ہزار میں ایک نیک ہے اس وقت ہزار میں ایک برا تھا اور نو سن انیان میں نیک تھے اور ایسے دور میں بھی صحابہ اکرام نے منع کر دیا کہ عورت کو مسجد کی حاضری کے لیے جانا نہیں چاہیے مسجد میں مردوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے چاہیے کیونکہ اس سے فتنے کا اندیش آتا تو یہی پھر معاملہ تابعی تک اور دوسرے معاملات تک چلتا ہے اب یہاں بہت سارے لوگ اکل لگاتے کہ حضور پاک نے منع تو نہیں کیا صحابہ نے منع کر دیا یا حدیث پاک کے اندر تو عورت کو جانا چاہیے تو حضور پاک کا فرمان یا اس دور کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر وہی شخص جانے گا کہ جو اس وقت میں رہتا ہو یا حضور کے ساتھ رہا ہو یا اس وقت کے حضور کے وقت کے زیادہ قریب میں ہو وہ شخص ہم سے زیادہ بہتر جانے گا فاروق آزم نے صحابہ اکرام نے بھی اس بات کو منع کیا تو ہم سے بہتر وہ دین کو جاننے سمجھنے والے تھے یا معاملہ کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک کا یہ فرمان بھی ہے کہ بعد میرے بہت ساری نئی چیزیں ایجاد ہوں گی اور ان میں سب سے بہتر یعنی مجھے وہ سب سے بہتر پسندے گی جس کو عمر ایجاد کرے تو اس حدیث پاک سے پتا چلتا ہے کہ فاروق آزم کا جو فیصلہ ہے چاہے وہ تراویہ کی جماعت قائم کرنے کی تعلق سے ہو یا پھر وہ حضور پاک کی مسجد میں یا دیگر مساجد میں نماز کے لیے خواتین کو روکنے کی تعلق سے ہو تو اصل میں اس میں حضور پاک کی تائید موجود ہے خود حضور پاک نے کہا کہ میرے بعد جتنی چیزیں ایجاد ہوں گی ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے وہ ہے جو حضرت عمر ایجاد کریں گے تو یعنی جو حضرت عمر نے ایجاد کی وہ کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خلاف شریعت انہوں نے ایجاد کراؤ تو ان کا مسجد سے روکنا بھی اسی حکمت کے تحت تھا تو آج اس معاملے میں مسجد یا مزار کو لے کر سوال کرنے والیوں کو اسی واقعات سے عبرت لے لینی چاہیے کہ اگر حاضری مسجد سے باہر جانے کی یعنی گھر سے باہر جانے کی اجازت ہوتی تو پھر وہ مزار سے زیادہ پہلے مسجد میں جانے کی اجازت ہوتی تو جب عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے اجازت نہیں ہے تو مزار کے بارے میں سوال کرنا نہیں چاہیے کہ بے ضرورت گھر سے عورت کا نکلنا یعنی پھر وہی شیطان والی حدیثیں بیان ہوں گے تو وہ سن سن کے آپ لوگ پہلی کوئی سیبرت نہیں لیتے کہ شیطان جو ہے نا گھر سے نکلتی عورت تو جھاکتا ہے اور باہر فتنے کا معاملہ یا بے پردگی کا معاملہ کیسا ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انٹرنیٹ ٹی وی اور اس طریقے کے فلمیں گانے باجوں نے جو معاملہ یا جو حالات کر رکھے ہیں وہ سب کے اوپر جو ہے نا بروشن ہے تو اس لئے عورت کو مزار کے لیے نہیں جانا چاہیے چاہے اس کے گھر کے قریب مزار ہو یا باہر مزار ہو اب رہیے کہ عورت اگر صاحب مزار کو اسال سواب کرنا چاہے تو وہ گھر سے کر سکتی ہے بغیر باہر جائے یعنی کسی بھی میٹھا وغیرہ پکا کے بٹوا سکتی ہے ان کے نام کے نیاز کر سکتی ہے اسال سواب ان کو کر سکتی ہے تو گھر میں رہ کر بھی وہ سارے معاملے کیا جاتے ہیں اب اگر وہ سمستی ہو کہ مسجد میں جانے یا مزار پہ جانے زیادہ فیض اور برکتیں ملیں گی گھر کے مقابلے تو فیوز اور برکات تو جو حضور پاک کے وقت میں اس سے بھی زیادہ تھے اور اس برکت کے لیے بھی مسجد میں جانے سے روک دیا تو آج کے زمانے کی فیض اور برکت کا لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے تو اس لئے گھر میں رہ کر نمازوں کی پابندی سب سے پہلے کی جائے قرآن پاک پڑا جائے نہ کہ اس چیز سے بزرگوں کی روح خوص ہوگی کہ آپ نمازے قضاء کر کے جو ہے نا مزار پہ حاضری دینے جائیں اور آپ کی حاضری سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ یعنی ساری مرادیں آپ کی مہا پہنچ کر ہی پوری ہوں گی تو گھر میں رہ کر نیاز کرائی جا سکتی ہے کسی بھی بزرگ سے اسالے سواب کیا جا سکتا ہے نمازوں کو بھی اسالے سواب کیا جا سکتا ہے گھر میں رہ کر عبادت کریں نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں اور مزار کے حاضری پہ جو ہے وہ نا جا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پری فیملی کو لے کر جاتے ہیں اب اس کے اندر تو عورتوں کا کیا معاملہ کہ اس کے اندر مرد خود لے کر جاتے ہیں پوری فیملی کی پلاننگ کر کے تو ان کو بھی اس معاملہ عبرت لینی چاہیے کہ ایسے معاملے میں خواتین کو ایسی جگہ پر مزار میں یا اس طریقے سے کسی بھی جگہ پر بھیڑ بڑھ والی بے ضرورت لے کر نہیں جانا چاہیے